اسرائیل جو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونک دیا ہے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے اور عالمی قوتیں اس کا تحفظ کر رہی ہے ایک ناجائز ملک کو تحفظ دے رہے ہیں یہ وہ ملک ہے اور میں پاکستانی اس کو بتانا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیراعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بلیادی حدف دنیا میں ایک نو زائدہ مسلم ریاست کا خاتبہ ہوگا اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا اقوام متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گریفتاریاں پاکستان کے اندر تشدد اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں ناجائز گریفتاریاں کہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کے زبان بولی ہے وہاں پر تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو ہمیں جو نشاندہ ہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہوگا کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں یہ تحضیب کی جنگ ہے اور صرف تحضیب کی جنگ نہیں اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے اس کی پیچھے اقتصادی جنگ ہے پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا اس پاکستان کے قیام میں برسغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیئے ہیں ہماری ماں و بہنوں کی عصبت قربان ہوئی ہیں پچھتر سال سے آپ بتائیں کہاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ اور نائن الیون کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں تسلسل کے ساتھ اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے پاکستان میں آج پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ماتوب ہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہے وہ آپ کے علماء ہیں وہ آپ کی دینی مدارس ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں مساجد ہیں مساجد کے ائمہ و خطبہ ہیں اور تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت اس سے سردد ہوئی اور سیدھا جناب یہ تو دہشتگرد ہے اور کوئی لفظی نہیں ہے دنیا میں مغربی دنیا جس دہشتگردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے ہمارے ملک کی نظام میں آج مذہبی طبقے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن مذہبی طبقے کے گردن پر ہر وقت چھرا ہوتا ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ بھی فکر رہے جس مذہب سے آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں وہ مذہب ہمارے چھوڑی کے نیچے ہے میں جس سیاسی میدان میں ہوں میں جس محول میں ہوں میں اس تأثر کو مٹانا چاہتا ہوں بہت خوب اور انشاءاللہ مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مذہب سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی اور اب بھی ہم امریکہ اور مغرب سے مروب رہیں کچھ تو ذرا آدمی اپنے اندر کو ٹٹولے اپنے عزت نفس کو ٹٹولے ہمارے بالکل پڑوس میں جو امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر نکلا اور بھاگا ہے اب بھی ہم اسی سے مروب ہیں بہت خوب کس بات پہ آئیں سیاسی بات کریں ہم سیاسی لوگ ہیں مدارس نے سٹیٹ کا ساتھ دیا ہے علماء نے سٹیٹ کا ساتھ دیا ہے آئین کا ساتھ دیا ہے ریاست کا ساتھ دیا ہے اس کی بے قدری کرو گے تو پھر پاکستان کا تحفظ کرنے والا کوئی طبقہ یہاں نہیں رہے گا جس نے گزشتہ ساڑھے تین سال حکومت کی وہ پلانٹٹ تھا وہ اس ملک کے خاتمے کیلئے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا وہاں قول و فیر بھی تضاد ہے لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مرز آباد اور کاغذ پہ دس خط کرو تو امریکہ زندہ آباد کہتی اور کرتی میں بڑا فرق تضاد امریکہ کے ایجنٹو یہودیوں کے ایجنٹو اس کی مخالفت میں اپنا چورن نمیچا کرو ہم تمہارے تمہیں جانتے ہیں زندہ بار ماشاءاللہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار بہر رنگے کے خواہی جاممی پورش من انداز قدت رہنش مخصر ایدک اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ملک کے وفادار بھی ہم ہیں ملک پر مشکل آئی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اول دستہ ہم ہوں گے انشاءاللہ اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہم خود انشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں اور کوئی مائی کلال وہ یہ نہ سوچے کہ ہم دین اسلام اور لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے باہر کر دیں گے یہی رہے گا انشاءاللہ حاکم رہے گا ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے کچھ اخلاق ہوتے ہیں کچھ تحزیب ہوتی ہے کچھ نظریہ ہوتا ہے جن کے نظریہ پاکستان کا نہیں صرف آئیڈیل چند جملوں کے ساتھ سیاست کرے گا انشاءاللہ جنازہ ہم نے اس کا نکالا ہے اور دفن بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن قوم ذرا حوصلے میں رہے ہم قوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے دنیا کوئی بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں آزادی ہمارا حق ہے بین اللہ قومی طور پر مسلمہ ہمارا حق ہے اگر ہماری آزادی پر حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے دینی مدارس ادارے ہیں لوگوں کے چندو سے چلنے والے آزاد ادارے انشاءاللہ اس کو کسی بالا دستی کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کی علوم کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ تعالی اس مر کو زندہ رکھے تابندہ رکھے پائندہ رکھے اور جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالی ترقی ان سے سرفراز فرمائے